دوسری طرف جو اب نگران حکومت ہے خاص طور پر پنجاب کی وہ جاتے جاتے کئی ایسے فیصلے کر رہی ہے جس نے کمر توڑ کر رکھ دیا اور مرکزی جو نگران حکومت ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے وہ بھی ایسے انجیکشن عمام کو لگا رہی ہے مہنگائی کے ایسے ٹیکے لگا رہی ہیں کہ عمام کی احواز بھی اب نکلنا بند ہوگی ہے بیجلی وہ بھی مہنگی کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سات سوپے سے زیاد پر یونٹ وہ اضافہ ہونے جا رہا ہے اسی طرح سوئی گیس کی قیمتوں میں پہلے ہی چھہست پرسنٹ سے زائد وہ اضافہ ہو چکا ہے پیٹرولیو مسلمات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں تو یہ ساری جو اننگز ہے یہ جاتے جاتے کھیلی جا رہی ہے ٹی ٹوئنٹی ہے مہنگائی کا جس میں چوکے چھکے یہ نگران لگا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والوں کے لیے یعنی آنے والی حکومت کے لیے شاید جو تعلق فیصلے ہیں وہ پہلے سے ہی کیے جا رہے ہیں لیکن عمام تو پہلے ہی اس میں سکت نہیں رہی مہنگائی سینے کی تو خدا کے لیے عمام کو اتنا اس کا قصور نہیں ہے جتنی اس کو سزا دی جاری ہے تو اس وقت اگر ہم ذلہ چکوال کی بات کریں تو مہنگائی کا جن وہ تل سے باہر ہے ویسے تو پورے پاکستان میں صورتحال یہی ہے لیکن خاص طور پر چکوال میں معاملات اور بھی زیادہ گمبیر ہیں یعنی ہر چیز مہنگی ہے سوائے موت کے